السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ عربی مسالہ کی ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں نے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ عربی کی ایک ریسپی شیئر کی تھی وہ میں نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا تھا یہ میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ لوگوں نے اس کو مسترائے کرنا ہے عربی چونکہ لیس دار ہوتی ہے تو مجھے لوگوں سے یہ اتنی پرفیکٹ نہیں بنتی اور اس کے اندر جو لیس ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے جس طرح سے میں بنا رہی ہوں اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کا سالنٹ بہت ہی پرفیکٹ بنے گا اس کے لئے میں نے تقریباً 1 کے جی قریب عربیاں لی تھی پھر جب ان کو میں صاف کر رہی تھی تو بہت سی عربیاں اس میں سے خراب نکلیں کیونکہ آج کل سیزن ہی کچھ ایسا ہے پھر باقی عربیوں کو میں نے بوائل کر لیا ہے تقریباً ہاف آر تک اس کے بعد میں نے ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم آئل لیا ہے کیونکہ یہ بلکل بھنا و سالن ہوگا تو اس میں بہت زیادہ آئل آپ نے نہیں ڈالنا اس کے بعد میں نے اس کے اندر تقریباً ایک میڈیم اور ایک سمال سائز کا پیاز لیا ہے دونوں کو بلکل باریک باریک سا کٹ لیا تھا اور فلیم یہاں پہ میں نے میڈیم ٹو ہائی رکھا ہوا ہے پھر اب میں اس پیاز کو تقریباً گولڈن براؤن سا کر لوں گی اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ جتنا اچھا آپ اپنے سالن کا مسالہ بنائیں گے آپ کا کھانا اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا شروع میں آپ محنت کریں گے اپنے مسالہ بناتے وقت تو آپ کا سالن اتنا ہی ٹیسٹی ہو جائے گا اگر آپ فوراً فوراً سے مسالہ بنا لیں گے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت نہیں کریں گے تو سالن میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ٹیسٹ آنا چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ شروع میں مسالہ بھون رہے ہو تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر لگا کے بنانا ہے یہاں پہ میڈیم میں نے کار دی تھی آگ کہ دیکھیں اتنا اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر ہو چکا تھا پیاز کا تو میں نے اس کے اندر دو سمال سائز کے ٹیماتر ڈال دی ہیں بلکل باریک سے کٹ کے یہ دیکھیں بلکل زبردست قسم کا مسالہ تیار ہو رہا ہے جی یہاں پہ اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ عربی مسالے کا سالن ہے آپ نے اس کو must try کرنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکوں اب یہاں پہ میں نے ٹیماتر اور پیاز کو اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے جتنی دیر میں ٹیماتر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور ٹیماتر اور پیاز آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آپ چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے یہ ٹیماتر کو مسل لیں تاکہ یہ جو ٹیماتر اور پیاز کا مسالہ یہ بلکل اچھا سا پیس سیک بن جائے یہاں پہ دیکھیں آپ کچھ قدر زبردست قسم کا یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر dry spices ایڈ کروں گی ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے اس کے بعد آدھا چمچ سے تھوڑا زیادہ میں نے اس کے اندر کٹیوی لال مرچ ایڈ کی ہے آدھا چمچ میں نے کٹیوی لال مرچ ایڈ کی ہے سوخہ دھنیا پاورڈر میں نے آدھا چمچ سے زیادہ ایڈ کیا ہے ہلدی پاورڈر میں نے ایک چھوٹا کھانے کا چمچ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ادھرک پاوڈر بھی تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے آپ یہ سپائسز اپنے ہی ساپ سے ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ کر لیں کم کرنا چاہے تو کم کر لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ان سپائسز کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لوں گی اور تھوڑا سا میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ جلے نہ اور ان کے اندر جو ایک جلی بھی بھو آنا شروع ہو جاتی ہے وہ نہ آئے یہ دیکھیں زبردست قسم کا ایک پیس تیار ہو چکا تھا میرے مسالے کا تو میں مزید اس کو تقریباً ایک منٹ تک اچھی طرح سے بھون لوں گی یہ دیکھیں آپ اس میں جب تک یہ جو آئل ہے یہ سیپرٹ نہ ہو جائے آپ نے میڈیم ٹو لو آنچ پہ اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جتنی دیر میں آئل سیپرٹ ہو جائے جب آپ کا آئل سیپرٹ ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد جو ارویا میں نے وائل کر کے رکھی ہیں وہ ساری میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے ارویوں کو نہ بہت زیادہ موٹی شیپ میں کاٹا ہے نہ بہت زیادہ میں نے ان کو پتلا کاٹا ہے کہ یہ گلی بھی ہوتی ہے اچھی طرح سے تو یہ بلکل ختم نہ ہو جائے مسالے کے اندر آپ نے ایک میڈیم ایک سے ڈیڈ انچ کا ٹکڑا ایک کاٹنا ہے اروی کا اور آپ نے اس کو مسالے کے اندر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ اسے زیادہ موٹا کاٹنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے ویسے آپ نے ارویوں کو اچھی طرح سے گلال لینا ہے تقریباً 30 to 35 منٹ تک یہ دیکھیں میں نے تقریباً 4 سے 5 منٹ تک اس کو بلکل باریک سی آنچ پر کورپ کر کے رکھ دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارویاں بلکل ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی زبردست سا یہ اروی مسالہ تیار ہو چکا ہے جی اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی سبز مرچے ایڈ کر دوں گی آپ لوگ چاہیں تو ہری دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند ہے تو یہاں پہ آپ ادرک کو باریک باریک کاٹ کے وہ بھی اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی زبردست فریش تھا کلر تھا اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی تھا آپ نے اس کو ماس ٹرائے کرنا ہے آج کل اربی کا سیزن ہے اور اربی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہے یہ سبزی تو آپ نے اس کو ماس ٹرائے کرنا ہے اور میری ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے بھی اس کو شیئر کر دیں کہ جن لوگوں سے یہ سالن اچھا نہیں بنتا وہ اس ریسپی کو دیکھ کے سالن کو اچھے طریقے سے بنا سکیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ بڑے زبردست طریقے سے کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا سالن تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنلی آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز اور ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپیز بھی آپ کے سامنے لے کے آتی رہوں اور ٹیسٹی ریسپی دیجئے